السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مدرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا بارہ سو پینتالیسوہ سبق ہے محترم دوستو ابھی رائیونڈ کے اندر عالمی شورہ کا جو اجتماع ہوا تو وہاں پہ مشورے کے اندر عمارت کو لے کر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور ہمارے حضرت مولانا احمد لات صاحب اور ان کا جو قافلہ ہندوستان سے وہاں پر پہنچا تھا انہوں نے خاص طور پر یہ عمر وہاں کے مشورے کے اندر رکھا اس امور کو کہ بھائی عالمی شورہ کا جو ہم نے نظام قائم کیا تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے اب ہماری جو عالمی شورہ ہے اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہونا امیر ہونا یہ ہمارے لئے سخت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہماری عالمی شورہ کا کوئی امیر کوئی ذمہ دار کوئی حضرت جی نہیں رہیں گے تو ہمارا یہ نظام آگے بڑھنا مشکل ہے اس لیے کہ اب تک کا ہمارا جو تجربہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام پوری طرح سے منتشر ہو چکا ہے میرے محترم دوستو آگے کی بات بتانے سے پہلے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب ہی وہ ہستی اور وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو لے کر اختلاف کھڑا کیا تھا کہ ہم امیر بننے کے خلاف ہے شخصی نظام کے خلاف ہے یعنی حضرت جی مولانا ساس صاحب کی جو امارت ہے سب سے پہلے جس فرد نے اس کو شخصی نظام کہا تھا وہ ہمارے حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب ہی تھے اور حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب ہی نے سب سے پہلے اس بات کو لے کر اختلاف کیا تھا اور باقی جو لوگ ہیں بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادھے جن کو پیچھے کی پوری انسائیڈ اسٹوری پتا نہیں ہے وہ سارے لوگ جو ہے ان کے جھانسے میں آ گئے اور سارے لوگوں نے آمن نہ وہ صدق نہ کہا جی حضرت جی آپ جیسا بتا رہے ہو بلکل صحیح ہے کہ اسلام کے اندر شورائی نظام ہیں مشورے والا نظام ہیں اس لیے ہم لوگ بھی شخصی نظام کو نہیں مانتے ہیں تو جو قافلہ مرکز نظام الدین سے باہر ہو گیا جو لوگ مرکز نظام الدین سے ہڑ گئے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے مولانا احمد لارڈ صاحب نے اس بات کی صدا لگائی تھی اور پھر سارے لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم خیال بنا لیا اور بنانے کے بعد اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھو جس بات کو لے کر یہ مرکز نظام الدین سے علاہدہ ہوئے تھے رائیون کے مشورے کے اندر انہوں نے ہی وہ بات جو ہے وہاں پہ رکھی کہ بولے بھائی ہمارا کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار ہونا ضروری ہے ہمارا کوئی نہ کوئی ایک امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہمارا ذمہ دار اور امیر نہیں رہے گا تو ہمارا پورا نظام تو بھی گھر چکا ہے یہ بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے بعد میں اب جب حضرت نے جب یہ امر رکھا وہاں پہ مشورے کے اندر تو حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب اور آپ کے ساتھ میں جو قافلہ تھا ان کو یہ جواب ملا بولے حضرت امیر تیہ کرنے کی یہاں پہ جو ہے کوئی مطلب امیر تیہ کرنے کا کوئی امر ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے عالمی شورہ کے امیر تو پہلے سے تیہ شدہ ہے تو حضرت کو ایک دم سے جھٹکا لگ گیا بولے امیر تیہ شدہ ہے ہم کو کیوں نہیں معلوم ہے بولے امیر تیہ شدہ ہے اور کون ہے بولے یہ امیر جو تیہ شدہ ہے بولے حضرت مولانا احسان صاحب یہ عالمی شورہ کے آلریڈی امیر ہے اور ابھی جو ہے مدرسے کا جلسہ تھا تو دستار بندی کے جلسے کے اندر وہاں پہ آلریڈی سب کے سامنے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ مولانا احسان صاحب وہ عالمی شورہ کے امیر رہیں گے اب میرے محترم دوستو ہمارے حضرت مولانا احمد لات صاحب کے اوپر تو ایک بجلی گر گئی کیونکہ پوری محنت تو انہوں نے کیے تھے ساری محنت اور مشقت ان کی ہوئی تھی پورے ملک کے ایک ایک شہر میں جو سفر کیے تھے وہ انہوں نے کیے تھے سب کچھ انہوں نے کیے سب کی ذہن سازی انہوں نے کیے اور مرکز نظام الدین کے باہر اتنا بڑا جو ہے قافلہ جو انہوں نے بنائے اور ان کو سلے میں یہ مل رہا ہے جو سلہ ہے جو بدل ہے اس میں یہ ایک جو ہے جواب مل رہا ہے ہم نے تو امنا امیر پہلے سے طے کیا ہوا ہے تو اس کے بعد میں یہ جو قافلہ ہے یہ واپس لوٹ گیا ہے انڈیا کی طرف اب یہ انڈیا میں جو واپس لوٹے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی گجرات کے اندر گجرات کے علامہ کو جوڑا جا رہا ہے ایسے ہی جو ہے گجرات میں اور بھی جوڑ کر کے اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ بھائی وہ جو مولانا احسان صاحب کی عالمی شورہ ہے وہ تو پاکستان کی عالمی شورہ ہے اب ہم خلی گجرات کی ایک عالمی شورہ بنانے والے ہیں جس کے ذمہ دار ہمارے حضرت مولانا احمد لات صاحب رہیں گے اب میرے محترم دوستو پھر کچھ دنوں کے بعد آپ خبر سننے کے لیے ملیں گی آپ کو کہ پھر سب کی اپنی ایک الگ الگ جو ہے عالمی شورہ آپ کو نظر آئے گی گجرات والوں کی عالمی شورہ الگ پھر ان کے امیرے ایک الگ رہیں گے ایسے ہی ابھی پاکستان میں مولانا احسان صاحب نے جو ہے عمارت کا اعلان کر دیا ہے تو وہاں پر بھی تقریباً چار سے پانچ حصوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہے وہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کو جو ہے قیامت تک بھی امیر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جو قربانیاں لگی ہوئی ہے تو وہ اتنے دنوں سے یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میری قربانیوں کو سامنے رکھ کر اور میرے جو مجاہدے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہ انہوں نے دنیا کے جو ہے وہ اکثر اپنے بیانوں میں بولتے ہیں ایک سو ساٹھ ملکوں میں یا پتہ نہیں کتنے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے اور ساتوں برے آزموں کے اندر وہ اس محنت کو لے کر گھومے ہیں اور ان کو سلے میں یہ ملتا ہے بدل میں یہ ملتا ہے کہ مولانا احسان صاحب کو امیر تائے کر دیا جاتا ہے اور وہ گھر کے اوپر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر اس کو شائع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میں یہ بہت بڑی حختلفی ہوئی اس وجہ سے مولانا تاریخ جمیل صاحب اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ قیامت تک بھی مولانا احسان صاحب کی امارت کو قبول نہیں کریں گے اب جب وہ ان کی امارت کو قبول نہیں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد کی اندر جو اجتماع تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کی وہاں پہ بات جب تائے نہیں کی گئی تو مشورے میں ہی دنگل شروع ہو گیا ہنگا میں شروع ہو گئے اور حضرت نے وہی مشورے میں بول دیئے کہ بھائی جب بھی میں اسلام آباد آتا ہوں بیان تو میرا ہی تائے ہوتا ہے ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرا بیان یہاں پہ تائے نہیں کیا گیا اس مسئلے کو لے کر کافی ہنگامہ آ رہی ہوئی کیونکہ تب ہی پتا چل گیا تھا کہ حضرت مولانا احسان صاحب کے اگینس میں مطلب دونوں ایک دوسرے کے مخالفت میں ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کو ماننے والے نہیں ہیں تو پتا یہ چلا کہ اب مولانا تاریخ جمیل صاحب ان کی ایک اپنی عالمی شورہ وہ الگ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی شان میں کہا تھا بولے فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اوپر ہی یہ شیر سو فیصدی صادق آتا ہے آپ اکیلے تنہا تنہا رہ چکے ہیں اور آپ کے جو کچھ ماننے والے ہیں تو پتہ نہیں اب آپ جو ہے وہ ان کی اپنی ایک الگ عالمی شورہ رہے گی کیونکہ جب تک آپ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے نزبت آپ کی مرکز نظام الدین کے چار دیواری سے تھی اللہ نے وہ عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا تھا کہ ساتو برعظم کے آپ کے سفر ہو گئے تھے ایک سو ساٹھ ملکوں کا آپ نے سفر کیے تھے لیکن چونکہ اب نزبت کٹ ہو گئی نا مرکز نظام الدین کے ساتھ میں تو اب جیسے ہی وہاں سے نزبت کٹ ہو گئی تو خود آپ کے اپنے ملک کے اندر کسی اور فرد کو امیر بنا دیا گیا اور پھر آپ جو ہے محروم رہے گئے تو اب چونکہ مولانا کی جو عالمی شورہ ہے وہ اپنی ایک عالمی شورہ ہونے والی ہے مولانا احسان صاحب نے تو اپنا عالمی شورہ کے امیر ہونے کا اعلان کر ہی دیئے تو دو ٹکڑے تو ابھی فیلحال پاکستان میں ہی ہو چکے ہیں پھر انڈیا میں ابھی مولانا احمد لات صاحب جب گجرات میں اعلان کریں گے تو ان کی اپنی گجرات کی عالمی شورہ ہوگی پھر کرناٹا کے کرناٹا کا کے اندر پھر کرناٹا کے والے اب جو ہے اپنی ایک عالمی شورہ کا اعلان کریں گے تو جو عالمی شورہ مرکز نظام الدین سے اس بات کو لے کر یعنی جس کو علاہدہ کیا گیا تھا یا جو لوگ الگ ہوئے تھے وہ صرف اس بنیات کے اوپر کہ ہم لوگ شخصی نظام کے خلاف ہے حالانکہ وہ لفظ دیکھو دیکھو دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے یعنی وہ ہمارے ایک بزرگ ہے وہ ایک جملہ ان کی کتاب میں میں نے پڑھا تھا انہوں نے لکھا تھا بولے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ خوبصورت الفاظ ہے خوبصورت الفاظ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا یہ لفظ جو ہے شخصی نظام کا جو نام دیا گیا لیکن آج حالت یہ ہو چکی حالانکہ بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے ہم کو بھی بڑا پن چاہیے ہم کو بھی جو ہے کیونکہ ہم نے جو قربانیہ دی ہے اس کا سیلہ وہ دنیا میں ہی چاہیے تھا تو اس وجہ سے یہ لوگ جب مرکز نظام الدین سے علاہدہ ہوئے کیونکہ ان کو دنیا میں ہی حصہ داری چاہیے تھی سیلہ بدل وہ باقی ساری باتیں جو ہے سواب ملیں گا جنت میں جو ہے محلات ملیں گے اور وہ مرنے کے بعد جو جو ملیں گا وہ بعد میں دیکھیں گے وہ تھوڑی ابھی دیکھا ہوا ہے دنیا میں کسی نے لیکن دنیا میں ابھی کم سے کم ہم کو نام اور اقتدار تو چاہیے تھا تو وہ بنیادوں کو لے کر یہ جو لوگ مرکز نظام الدین سے علاق ہوئے تھے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان میں ہی کیسا پھوٹ پڑ چکی ہے کیسا انتشار پیدا ہو چکا ہے اور ہر ہر صوبے کی ایک عالمی شورارہ وہاں کا ذمہ دار الگ تو پتہ یہ چلا کہ شروع سے لے کے اب تک جن لوگوں نے حضرت جی مولانا ساس صاحب کو اپنا امیر مانا ہوا ہے جو لوگ مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ حق پر ہے حق پر اور اس بات کے لیے دو رکعات شکرانہ نماز آپ نے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیا پہلے دن سے آپ مرکز کے ساتھ میں اگر جڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی کیونکہ یہ جملہ جو ہے میرے محترم دوستو یہ جو جملہ ہے یہ جو جملہ یہ جو جیسے جنتہ دل جو ہے وی پی سینگھ کے زمانے میں ایک پارٹی ہوا کرتی تھی جنتہ دل ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں وہ جنتہ دل کے آج جو ہے آٹھ دس ٹکڑے ہو گئے لالو پرسا دیادو کی جنتہ دل الگ نتیش کمار کی جنتہ دل الگ رام ویلا سپاسوان کی جنتہ دل الگ بیجو جنتہ دل الگ دیوے گوڑا کی جنتہ دل الگ ایسے پانچھے ٹکڑے ہو گئے اس کے اندر جنتہ دل کے ایسے ہیں یہ جو مرکز نظام الدین سے لوگ الگ ہوئے تھے ان کا یہ بات جو ہے میں نے آج سے تقریباً چار سال پہلے ایک بزرگ ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن دعوت کے کام کے اعتبار سے بڑی قربانیاں ہیں ان کے ان کی عمر تقریباً ستر سال سے اوپر ہے تو میں عضو کر رہا تھا مغرب کی نماز کا اور وہ میرے بازو بیٹھیں اور بازو بیٹھنے کے بعد انہوں نے میرے سے کہا بولے مولانا آپ جو ہے نظام الدین کی بات کرتے ہو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے عمارت کی بات کرتے ہو لیکن یہ سارے علامہ اور سارے لوگ جو الگ ہوئے یہ بھی تو بڑے بڑے اللہ والے ہیں اس لیے بولے میں نے تو یہ تیہ کیا ہوں کہ میں جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا یہ جو سارے علامہ الگ ہوئے ہیں میں مسواق کر رہا تھا میں مسواق سے فارغ ہوا میں نے ان کی طرف چہرہ کیا میں نے کہا حضرت آپ دعوت کے کام میں لگے تھے آپ کی عمر کتی تھی بولے میری عمر اس وقت باویس سے پچیس سال ہوں گی میں مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت کے کام میں لگا سائیکل پر میں جاتا تھا چاندارہ مرکز کو پھر مدر چلہ مرکز بنا وہاں پہ بھی میں سائیکل پہ جاتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہمارے امیر صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میں نے دس مرتبہ سے زیادہ ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے بولے جب بھی مہراشترہ والوں کا مشورہ ہوتا ہے مرکز میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ حضرت جی مولانا صاحب کے سامنے ایسے دوزانوں عدب سے بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی تعلیب علم مستاد کے سامنے بیٹھتا ہے یہ جملے ہے ہمارے امیر صاحب کے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرتے ایک بار نہیں دس بار سے زیادہ میں نے سنا ہوں اور خود سوانہ یونوس ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کے حالات پہ لکھی گئی ہے آپ اس کتاب میں بھی دیکھوں گے تو آپ کو اس میں بھی پڑھنے کے لیے ملے گا کہ جب حضرت جی مولانا صاحب مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ کو عام لوگوں کے ساتھ میں مسافے کے لیے لائن میں دیکھتے تو اپنی کرسی پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے مولانا کے عدب میں اور احترام میں لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حضرت جی مولانا صاحب کا ایسا اکرام احترام اور ان سے محبت فرمائیاں کرتے تھے تو میں نے وہ بزرگ سے کہا میں نے کہا آپ جنہوں نے مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ دعوت کا کام سیکھے مجھے آپ بتاؤ مرنے کے بعد اگر آپ کی مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوں گی تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے ایک چیز تو یہ ہو گئی اور دوسری چیز یہ جو لوگ الگ ہوئے ہیں نہ یہ لوگ الگ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں جو بات پیدا کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پر نظام الدین سے علاہدہ اور الگ ہوئے ہیں یاد رکھو میں نے کہا آنے والے چند سالوں میں تم دیکھوں گے خود ان کے اندر ذمہ دار اکابر اور بڑا پنے بننے کے لیے انتشار پیدا ہوں گا ہر آدمی جو ہے نا ہر ہر علاقے میں میں نے اس وقت بھی یہ مثال دیا تھا میں بولا جنتہ دل تو معلوم ہوں گی آپ کو وی پی سنگ کی جیسے جنتہ دل کا حال ہوا آج جنتہ دل کے چھ ساتھ ٹکڑے ہو گئے ویسے ہی میں بولا ان کے ٹکڑے ہونے والے ہیں میرے محترم دوستو یہ بات تقریباً چار سال پرانی ہیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جن لوگوں نے یہ عمارت والے نظام کو شخصی نظام کہا تھا آج دیکھو آپ وہی لوگ امیر بننے کے لیے اور ذمہ دار بننے کے لیے ان کے مشوروں کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا ہو چکا ہے تو میں صرف ہمارے جو سیدے سادے بھولے بھالے ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے چچا ادھر تو میں ادھر بھتیجہ ادھر تو چچا ادھر داماد ادھر تو سسرا ادھر سسرا ادھر تو داماد ادھر گتے دار صاحب ادھر تو مستری ادھر مستری ادھر تو اس کے ہاتھ کے نچے کے گاؤنڈی ادھر یہ جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر جن کو حق اور باطل کا کچھ سمجھتا نہیں ہے اس طریقے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا اللہ نے آج بھی آپ کو موقع عطا فرمایا ہوا ہے یاد رکھو آج بھی رجوع کرنے کے لیے اور دوبارہ مرکز نظام الدین سے جھوڑنے کے لیے موقع ہے آپ کے لیے اور حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی امارت اور حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی جو سرپرستی ہے دنیا میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے یہ تو صرف ایک پرسنٹ ہے یہ جو انتشار کر رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اور میں کچھ لوگوں کے نام لینا چاہوں گا ان لوگوں میں سب سے پہلا نام ابھی جن کا نام جن کی طبیعت کے ناسازگی کا میسیج چل رہا تھا حضرت مولانا علیہ صاحب بارہ بنکوی مدد ذلہ العالیہ اللہ ان کو صحت کاملہ آجلہ عاملہ دائمہ مستمرہ آتا فرمائے پتا ہے آپ کو یہ کون ہے نبے سال سے زیادہ ان کے عمر ہے یہ وہ ہے جنہوں نے حیات السحابہ کی جو تینوں جلدے ہیں عربی جو حیات السحابہ کا مطن ہیں اس کو انہوں نے اعراب لگایا ہے اس کی تصحیح کی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کیا ہے یہ وہ مولانا علیہ صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا جنہوں نے دعوت کے کام کی ابتدہ دیکھی وہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور مرکز نظام الدین کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے وہی کتب خانے کے اندر رہتے ہیں مجھے آپ بتاؤ ایسا برگزیدہ اور بزرگ انسان جب وہ حضرت جی مولانا ساز صاحب کو اپنا امیر مانتا ہے جنہوں نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور اور زمانہ دیکھا تھا اس سے بڑھ کر حضرت جی مولانا ساز صاحب کی امارت کے حق ہونے کے لئے آپ کو کیا دلیل چاہیے حضرت مولانا شوقت صاحب میں نے حضرت مولانا شوقت صاحب سے پوچھا میں نے حضرت آپ کی عمر کتنی ہوں گی بولے اسی کے اوپر آپ سوچو اسی سال سے اوپر جس شخص کی عمر ہے زندگی اپنی پوری لگا دیئے حضرت جی مولانا ساز صاحب تو ان کے سامنے پیدا ہوئے ہوں گے اس کے باوجود وہ ان کی امارت اور ان کو اپنا ذمہ دار مانے ہوئے ہیں اور دو زامو پورے عدب اور احترام کے ساتھ آج بھی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو دلیل اور کیا چاہیے حضرت مولانا شریف صاحب ایسے ہی بہت ہمارے بذرگوں کی اکابر کی حضرت مولانا میاں جی عظمت وغیرہ وغیرہ یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے بہت بڑی تعداد ہے ایسے اکابر علامہ کی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب حضرت مولانا محمود صاحب مدنی یہ بہت بڑی تعداد ہے ابھی مجھے پوری لسٹ آپ کو گنانا نہیں ہے اور یہ سب لوگ حضرت جی مولانا ساز صاحب کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس نہجے سنت کے ساتھ میں ہیں جس پر حضرت جی مولانا ساز صاحب کا عمل ہے اگر حضرت جی مولانا ساز صاحب کا عمل ذرا سا بھی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا تو یہ ایسے بڑے بڑے اکابر علامہ مولانا علیہ صاحب بارہ بنکوی اور حضرت مولانا شوقت صاحب حضرت مولانا شریف صاحب اور میاں جی عظمت جیسے اور حضرت مولانا محمود صاحب اور مولانا کلیم صدیقی صاحب اور جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جو لوگ حضرت جی کے ساتھ میں ہیں ارے اسی نہج کے اوپر ہے جو نہج کتاب و سنت کے مطابق ہے اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ میں ہوتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے رجوع کرنے کا دوبارہ سے مرکز کے ساتھ میں جڑنے کا دیکھو ہم جڑیں گے ہمارا فائدہ ہے مرکز کا رتی برابر کا بھی نقصان نہیں ہے اگر یہ حالات دیکھ کر بھی یہ سارا انتشار دیکھ کر بھی یہ جنتہ دل کے آٹھ دس تکڑے دیکھ کر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھو مرکز کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو مرکز کی اور حضرت جی کے تابداری کی ضرورت ہے تاکہ ہم حق کے راستے پر چلے اور حق کے ساتھ میں چلے کیونکہ مرکز کے ساتھ اللہ نے پوری دنیا کو جوڑا ہوا ہے سیکڑوں لوگ آج کی تاریخ میں آئیسے ہیں جو اپنے ہاتھ میں اپنا ایسا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے اپنی جان مال دونوں اعتبار سے قربانی دینے کو تیار ہے کہ مرکز کا جہاں کا جس ملک کا جتنے دن کا تقاضی رہے گا میں تیار ہوں مرکز کے تقاضی کے لیے خود میرا میرا اپنا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آگے زندگی رکھا تو چھے مہینے مرکز کی تابداری میں مرکز کی ماں تہتی کے اندر جہاں جیسا جس طریقے سے مرکز استعمال کرنا چاہے اپنی جان مال لے کے ان کے حوالے کرنا ہے اور چھے مہینے اپنے وطن کے اوپر کیونکہ حق جو ہے حق اللہ نے حق جو ہے مرکز کے ساتھ میں یعنی مرکز کو قبول کر لیا حق کی محنت کے لیے اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے ہم حق کے ساتھ میں جوڑ جائے ورنہ مرکز کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم جو ہے اتنے انتشار کے بھی باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا امت مسلمہ کے جو ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادھے جو ہمارے بھائی ہے جو کسی طریقے سے یہ سارے جھانسوں میں پھس چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائیں اور دوبارہ سے ان کو مرکز کے نحج کے ساتھ میں اور حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی عمارت میں کام کرنے کے ساتھ میں جوڑ دیں اور پوری عالم میں اس دعوت کی مبارک محنت کے لئے دیر اور دور کے لئے قبول فرمائیں اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو فرماتے تھے اے اللہ ہم کو کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ